السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنائیں گے جھٹ پٹ سا بننے والا بہت ہی مزے کا میٹھا اور انشاءاللہ تالہ یہ آپ کو پسند بھی ضرور آئے گا تو اس میں جو چیزیں جائیں گے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں یہ ہاف کپ جو ہے یہ نیم کرم دودھ لیا ہے میں نے اس کا جو ہے ہم بٹر میلٹ ریڈی کریں گے یہ تھوڑی سی پینٹس لیں گے میں نے اور کچھ چوکلیٹ ہے یہ یہ ہے ڈارک چوکلیٹ آپ سویٹ چوکلیٹ چاہے لے لیں اور کچھ کیریمل اس میں جائے گا یہ ہوم میٹ کیریمل ہے اس کی ریسپی پہلے میں آپ کو دے چکی ہوں لنک جو ہے میں اس کا ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ کو تو ہم شروع کرتے ہیں ریسپی سب سے پہلے ہم بٹر میلک ریڈی کر لیتے ہیں اور پھر آکے کی میں ریسپی بتاتی ہوں آپ کو سب سے پہلے ہم نے جو ہے یہ نیم کرم دودھ جو ہم نے ہاف کپ لیا ہے اس میں جو ہے یہ میں وان ٹی سپون ہم اس میں ڈال دیں گے یہ وائٹ سرکا ہے یہ ہم ڈال دیں گے اور بٹر میلک ہمارا تھوڑی جو ہے یہ یہ میں ریڈی ہو جائے گا مکس کر لیتے ہیں اس کو ہلکا سا اور یہ تھوڑا سا یہ دیکھیں پھٹا پھٹا سا ہو گئے تو یہ اس طرح سے ہی جو ہے یہ ہمارا بٹر میلک ریڈی ہو جائے گے اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے ہم باول میں چینی ایڈ کر لیں گے یہ 5 ٹی بل سپون جو ہے یہ میں چینی کے ایڈ کروں گی یہ 5 ٹی بل سپون ہم نے چینی ایڈ کر دی 1 ٹی بل سپون ہم اس میں ایڈ کرنے گے کوکا پاوڈر کا 5 ٹی میکس کریں گے میکس کریں گے میکس کریں گے میکس کریں گے یمی سا اور جھٹ پٹ سا یہ بن جاتا ہے بہت مزے کا سب سے پہلے ہم اس کی بیس ریڈی کر رہے ہیں اور اب میں اس میں 5 ٹیبل سپون ہی جو ہے آئل بھی ایڈ کروں گی بہت آسان سا میتھرڈ ہے 5 ٹیبل سپون کے حساب سے 1 ٹی سپون میں اس میں بیکنگ پاورڈر ایڈ کر دوں گی سب چیزوں کو اچھا سا میکس کر لیا ہے ہم نے اب ہم نے جو بٹر ملک ریڈی کیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور اچھا سا ہم اس کو جو ہے میکس کر لیں گے بیٹر کو جو ہے میں نے اچھا سا میکس کر لیا ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا سا یہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایک باؤل میں ایڈ کریں گے ٹھوس Product لیں جے گا جس پرم رب تھ کرنے کے لئے ٹھوس مائیٹر کرنے کے لئے ٹھوس رابخ اپنے ٹھوس ب اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا سا اور جھٹ پٹ سا یہ ریڈی ہو سجاتے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا نرم سا بند ہے فوق کی مدد سے ہم اس کو ہلکا سا کر لیں گے تاکہ ہم اس کو اوپر کیری مل ڈالیں تو اس میں جذب ہو جائیں اس طرح سے ہم اس طرح سے ہم نے اس کو ریڈی کر لیا ٹھیک ہے ہلکا سا جو ہے کہ اس میں جذب ہو جائے گے جلدی سے بس اس کا مقصد یہ ہے اب ہم نے یہ جو کیری مل لی ہے یہ ہم اس کے اوپر پور کریں گے میں نے ایک پیالی سے تھوڑی سی کم تھی کہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر لیں اب میں جو ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ پہ رکھوں گی اور ہم اس کے لیے جو ہے ویپنگ کریم ریڈی کر لیتے ہیں یہ ویپنگ کریم لی ہے تقریباً ایک کپ کے قریب ویپنگ کریم ہے اچھی ٹھنڈی ہم نے لے لی ہے اب ہم جو ہے اس کو اچھا سا بیٹ کر لیتے ہیں یہ ویپنگ کریم کو جو ہے ہم نے اچھا سا بیٹ کر لیے اور جو ہم نے ریڈی کی ہے کیری مل کے ساتھ اس کے اوپر ہم اس کو اپلائے کریں گے کریم کو جو ہے ہم نے اس طرح سے پورے کے اوپر پھیلا دیے ویپنگ کریم جو ہم نے ریڈی کی ہے اس کو اب ہم سائیڈ پہ کریں گے اور ہم جو چوکلیٹ لیے ہم اس کو میلٹ کرتے ہیں چوکلیٹ کو میں نے یہ پیالی میں ڈال لیا تاکہ ہم اس کو میکروویف کر سکے اس طرح سے ہم نے اس کو میکس کر لیا اب میں اس میں ایڈ کروں گی فریش بالائی یہ اس طرح گھر کے دوسرے نکلی ہوئی جو بالائی ہوتی ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اگر آپ چاہیں تو بازار کی بھی لے سکتے ہیں یہ میں تقریباً 2 ٹیبل سپون کے قریب جو ہے میں اس میں ڈال لوں گی اور اب ہم اس کو اچھا سا میکس کر لیں گے اس کے اندر چوکلیٹ ماشاءاللہ سے بہت اچھی سی جو ہے یہ میکس ہو چکی ہے اور مزے کی ریڈی بھی ہو چکی ہے سائٹ پہ کروں گی اب ہم نے جو پینٹ لیا ہے اس کو تھوڑا سا کرش کر لیں جی پینٹ کو جو ہے میں اس میں کر رہی ہوں کرش تو اس طرح ہلکا سا جو ہے دردرا سا ہم نے رکھنا ہے اس کو بہت زیادہ اس کا پاوڈر نہیں بنا لینا بنا وہ ٹیسٹ اتنا مزے کا نہیں آئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے دردرا سا جو ہے اس کو کر لیا ہے ٹھیک ہے بلکل باریک ہم نے نہیں کرنا اس کو اب ہم نے جو چوکلیٹ ریڈی کی ہے اب ہم اس میں جو ہے اس کو ایڈ کر دیتے ہیں اور مکس کریں گے اب ہم اس میں اس کے اوپر ایڈ کریں گے اور اس کو اچھا سا جو ہے پورے کے اوپر پھیلا دیتے ہیں تاکہ یمنی سا ڈیزرٹ ہمارا ریڈی ہو جائے اب ہم اس کو اس طرح سے پورے کے اوپر پھیلا دیں گے اور اب میں جو ہے اس کو رکھوں گی فریج میں تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ ہم فریج میں اس کو رکھ دیں گے تو اچھا سا تھنڈا بھی ہو جائے گا اور یمی سا یہ ریڈی ہو جائے گا تو اس کو جو ہے میں تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیتی ہوں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنا یمی سا یہ ریڈی ہوئے جی تو یمی سا میٹھا ماشاءاللہ سے ہمارا ریڈی ہے اس کو جو ہے تقریباً میں نے دو گھنٹے کے لیے جو ہے فریج میں رکھ دیا تھا اب ہم اس کو کٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنا اچھا یہ بنے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا مزے کا لگ رہا ہے تو کھانے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اس سے بھی زیادہ مزے کا لگے گا تو امید کرتے ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی پسند آئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں نیکچ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں جزاک اللہ اللہ حافظ